عوام ہے کیوں فرمایا حضرت علی کی یہ شان نہیں کہ حضرت عباس ان کو جھوٹا کہے حضرت علی کی یہ شان نہیں کہ حضرت عباس ان کو خائن کہے خددار کہے مازاللہ فرمایا ہم راوی کی غلطی مان سکتے ہیں مگر محبوب کے رشتہ داروں کے اندر یہ بات نہیں مان سکتے گئے پھر کہہ لگے جیسے یہاں ہے ایسی اگلا چمنا بھی راوی کا عوام ہے یہ ایک جواب اور دوسرا جواب کہتے ہیں اگر بطور فرض یہ بات عوام نہ ہو تو فرمایا پھر ان لفظوں کی حقیقت مراد نہیں کیوں فرمایا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے اور چچے کی جھڑکی جو ہوتی ہے وہ باپ کی جھڑکی کی طرح ہے اور چچا یہ کہے اے نکمہ عام لوگوں کے لحاظ سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندہ واقعی نکمہ ہے باپ یہ کہے اے انہوں کے پٹھے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعی ایسا ہے اس میں جھڑکی مقصود ہوتی ہے بلا تمثیل فرمایا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ کہا حقیقی معنی مراد نہیں تھے صرف وہ اپنے چچا ہونے کی ایسی جیسے بول رہے تھے کہ میرا بتیجہ ہے میں جھڑک سکتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں میں ان کے باپ کی طرح ہوں تو اس انداز میں انہوں نے بولا انہوں نے یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ جھوٹے ہیں یہ عبداللہ یہ خائن ہیں حقیقی لبانے مراد نہیں تھے یہ وہ سوچ ہے جو عدم والی سوچ ہے اور کہنے لگے وہی انداز آگے بھی جا کے اپنانا پڑے گا وہاں پر قذب اور خدر اور خیانت جو لفظ ہیں ان کا حقیقی معنی نہیں ہے بیسیت امیر علموں میں نہیں دوسرے بندے پر ایسے الفاظ کا اطلاع اپنی خلافت کی علیہ سے کیا جا سکتا ہے کہ تم مجھے ایسا سمجھتے ہو یعنی معمولی انداز کی بات بھی اس طرح بیان کی جا سکتی ہے تو یہ مسلم کا دامن صاف ہے اور گندہ ہے تو لوگوں کا جن کا دماغ گندہ ہے ہم نے ہم نوالہ بھی مانا ہے نارا تکبیر مالا رسالت مہت شام صاحبی نظرات میرے بھائیو بات لمبی ہے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ بجمع آم میں کرنے والی نہیں چونکہ عام بندہ سمجھ نہیں سکتا پہلے بہت بڑا ہوا ہو لیکن مجبوری ہے کہ مجھے وہ بیان کرنی پر رہی ہے تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ ہمارا یہ بھی اتراز رہ گیا ہمارا یہ بھی اتراز رہ گیا جمالا سمجھ کے اور تفصیلا جتنا ٹیم ہے انشاءاللہ پورا کر کے جانے گئے انشاءاللہ اب یہاں پہ اب باری آئی ہے میرے امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے تو ایسے ایسے لفظ بولے ایسا کوئی مازلہ نوکروں کے بارے میں بھی بولتا اور یہ تو میرے نبی علیہ السلام کے داماد ہے کیسا بخاری میں لکھا ہے کہ وہ باگ گئے اور تین دنوں کے بعد آئے اوہد نے میں کہتا ہے وہ تیری بھی بخاری ہوگی جس میں یہ لکھا ہوں کہ تین دنوں کے بعد آئے ہماری بخاری میں ایسا تین دنوں والا لفظ موجود نہیں ہے اب بخاری شریف کے اندر وہ تفصیل اور جیسے ذکر کیا ہے ساتھ جواب بھی ذکر کیا جلد نمبر دو پانچ سو تیش صفحے پر یہ لکھا ہے کہ ایک عراقی نصری ایک نصری آ گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور کہنے لگا میں تم سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عثمان اغنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ پوچھا کہ وہ بدل میں بھی نہیں تھے بیتر عزوان میں بھی نہیں تھے اوہد کے دل بھی آنگے پیچھ ہو گئے تھے فرمایا ہاں اس نے کہا اللہ اکبر ابن عمر نے کہا تال اذا نہ میں تمہیں بتاتا ہوں تو نے جھوٹا نارا مارا اللہ اکبر بھی خاص موقع پہ ہوتا ہے سچا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان کے بارے میں اے بھی کٹھے کر کے تم نے یہ لحظ بولا اللہ اکبر فقط دیکھو اللہ اکبر کہاں کہنا ہوتا ہے فرما جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں فرما بادر کی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم گھر میری بیٹی کی یادت کرو بادر کا سواب بھی ملے گا بادر کا حصہ نہیں ملے گا پھر فرما بہتر عزوان بہتر عزوان نے فرما اگر ان سے بڑھ کر کوئی مکہ شریف میں زیادہ ویلیو والا ہوتا تو اسے بھیجا جاتا یہ تو ان کی شان ہے کہ انہیں منتخم کیا گیا ملیموں کبھی کوئی پتہ نہیں حضرت عمر پر یہ اعتراض ہے کہ وہ کیوں نہیں گئے اور حضرت عثمان پر یہ ہے کہ وہ کیوں گئے حضرت عمر پر یہ بنایا ہوا ہے کہ سرکار کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں نہیں گئوں گا حالکہ میں تو مشورے طور پر کہا تھا کہ ان کی برادری ہے میری برادری نہیں ہے نبی علیہ السلام نے مشورہ قبول کرنی ان کے بارے میں یہ اعتراض کہ انہوں نے جانے سے انکار کی کیوں کیا انکار بنا کے اعتراض بنا جیا اور ان پر یہ کہ یہ بوجود ہی نہیں تھی بہتر عمران میں تو تیسرا حضرت عبداللہ کے نور کہنے لگے ظالم تو کہتا ہے کہ وہ بھاگ گئے پھر تیری عدالت بڑی ہے یا رب کی عدالت بڑی ہے سوشنے کی بات ہے بھائیو کہنے لگے جب رب فرماتا اللہ نے معاف کر دیا ہے جب رب نے معاف کیا ہے تو تم ان پر کیس کیوں چنا رہے ہیں رب کی عدالت کے بعد کسی کی عدالت ہو سکتی ہے اللہ کے فیصلے کے بعد کسی کا فیصلہ ہو سکتا ہے اور یہاں میں ضرور اس بات کو بیان کروں گا کہ قرآن مجید بڑھانے رشید سے جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھے آتی ہے کہ جس وقت وہ مقام سامنے تھا جب عدالت کا معاملہ ہے تو رب سلجلال نے تین تنٹوں کا ذکر کیا ایک ہے منافق اور دوسرے ہے صحابہ وہ کہ جو شدت جنگ میں اکڑ گئے اور تیسرے وہ جو برقرار رہے ہیں یہ تین قسمِ قرآن کی آیتوں نے بیان کیے منافقوں کے بارے میں اللہ نے معافی والی آیت نہیں اتاری جو صحابہ آگے پیچھے ہوئے ان کے بارے میں آیت اتاری ہے تو ظلم یہ ہے یہ بھی تحریفِ قرآن ہے کہ اس نے منافقوں کو اور وہ صحابہ کہ جو جنگ کی شدت سے آگے پیچھے ہوئے ان کو ایک بڑا کے پیش کیا اور یہ کہا کہ ہم ان کو نہیں مانتے جو عوض میں آگے پیچھے ہوئے تھے اللہ فرماتا ہے میں ان کو سندتہ کر رہا ہوں خان کے کائنات جلل جلالہ اپنے کلام کے اندر ان تمام لوگوں کی شان اس انداز میں زہر کرتا ہے اس انداز میں ان کی عظمت کو اجاگر کیا ہے اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ رب نے ان کو رب نے ان کو رب نے ان کو رب نے ان کو اور رب نے ان کو رب نے ان کو رب معاف کرے اور یہ کہنے نہیں پھر بھی مجھرے میں مانتے اور کہیں یہ جو آگے پیچھے ہوئے تھے یہ تو سارے ہی منافق منافقوں تو ان معافی نہیں کرتا قرآن بدلنے کی کوشش ہے ویسے بھی ان اس انداز میں بھی ہے اور پھر دیکھو میرے بھائیو ملنگ کی بات نہ سنو اپنے داتا کی بات سنو داتا گنج ورک شجب علی کیا شان بیان کرتے ہیں تسمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربان جاؤں کہنے لگے یہ ہے داتا صاحب ہر سی کشم الموجود یہ اوالہ اس وقت بطور خاص اپنی کتاب سے داتا صاحب گامے شاہ کے نہیں داتا صاحب ہمارے ہیں سننا داتا کا مذہب داتا کا مسئلہ داتا گنج ورک شجب علی کا حضرت اسمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتے ہیں کہنے لگے کہ جس وقت باغیوں نے گھر کا